السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی احلات تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کیا ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ویڈیو کو دبا دیں تاکہ ہماری پھر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تم اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو جمعہ مبارک کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی میری بہنیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے ناظرین اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے ازان دی جائے تو فوراں اللہ کے ذکر کی طرف تیجی سے چل پڑو اور خریدو فروکت یعنی کاروبار چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو پھر جب نماز ادا ہو جائے تو زمین میں فیل جاؤ اور اللہ پاک کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو ناظرین آج میں جمعہ المبارک کے حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں اللہ پاک کے دو بہت ہی پیارے ناموں کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے جس چیز کی بھی آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کو وہ ضرورتہ فرمائے گا انشاءاللہ اپنے فجل و کرم سے ناظرین اللہ پاک نے رشاد فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اس کے لئے کافی ہوگا اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک وقت مقرر کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم حسن و حوبی کے ساتھ اللہ پر توقع کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح کے وقت کھالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت اسودہ ہو کر لوٹتے ہیں ناظرین توقع کا مطلب یہ ہرگس نہیں کہ ہم رزق کی تلاش میں بلکل بھی کوشش نہ کریں اور گھر پر بیٹھے رہیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اللہ پر توقع کا یہ مطلب نہیں کیونکہ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھے رہیں گے اور باہر نکلیں گے نہیں کوئی وسیلہ کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گے تو پھر اللہ پاک کیسے آپ کے لئے کوئی وسیلہ پیدا کر سکتے ہیں حضور پاک نے پرندوں کی مثال پیش کی ہے کہ وہ تلاش رزق میں صبح صویرے نکل جاتے ہیں پرندوں کا صبح صویرے اور آشیانوں سے نکلنا اپنے گھروں سے اپنے گھونسلوں سے نکلنا ان کی کوشش ہوتی ہے ان کی اسی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شام کے وقت آسودہ کر کے واپس بھیجتا ہے وہ اپنا پیڑ بھر کے رزق حاصل کر کے اپنے گھروں میں اپنے گھونسلوں میں واپس چلے جاتے ہیں لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں رزق عطا فرمائے روزگار عطا فرمائے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی محنت کریں تاکہ اللہ پاک اپنے فجل و کرم سے کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ یا ذریعہ بنا دے جس سے ہمیں رزق حاصل ہو تو آج جو عمل میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اللہ پاک کے دو نام مبارک ہیں دو اسم مبارک ہیں جب جمعہ پڑھ لیں جمعے کی نماز ادا کر لیں تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے یہ جو دو نام آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ آپ نے ستر بار پڑھ لینے ہیں صرف ستر بار اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کے دو اسم مبارک آپ نے پڑھ لینے ہیں وہ اسم مبارک ہیں اللہ پاک کے یہ دو اسم مبارک آپ نے جب جمعہ پڑھ لیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیں اور صرف ستر بار یہ دو اسم مبارک پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ پاک سے جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے اللہ پاک وہ عطا فرمائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی لازمی پاوندی کریں انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کی ہر طرح کی مہتاجی ہر طرح کی روزگاری کے حوالے سے جو بھی آپ کو پریشانی ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک اپنے گیپ کے خجانوں سے روزی عطا فرمائے گا اور اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ کے لئے یقین کرنا ہی مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آج کا یہ عمل آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے بند ثابت ہوگا خود بھی کریں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں جمعہ لازمی ادا کریں کیونکہ یہ جمعہ کے حوالے سے ہی عمل ہے انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں اللہ پاک اپنے فجل و کرم سے انشاءاللہ برکت ہی برکت پیدا فرما دے گا امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے